بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو مجھے خدایہ معاف کر دے مجھے خدایہ معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایہ معاف کر دے مجھے خدایہ معاف کر دے مجھے خدایہ معاف کر دے پہاڑ جیسی میری خطائیں پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں معاف کرنا شعر تیرا معاف کرنا شعر تیرا مجھے خدایہ تو معاف کر دے مجھے خدایہ تو معاف کر دے مجھے خدایہ تو معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایہ تو معاف کر دے مجھے خدایہ تو معاف کر دے پہاڑ جیسی میری خطائیں پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا تو معاف کر دے مجھے خدایا تو معاف کر دے یارب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یارب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یارب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یارب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یارب رسول حق کی رسالت کا واسطہ عذاب دے کر تو کیا کرے گا عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ ناما میرا عمل ہے سیاہ ناما میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا تو معاف کر دے مجھے خدایا تو معاف کر دے اور اندیر شب کے گئے ہیں رسوہ اندیر شب کے گئے ہیں رسوہ اجال دل کے گئے ہیں گہنا سراپ جرمو خطا میں مولا سراپ جرمو خطا میں مولا مجھے خدایا معاف کر دے سراپ جرمو خطا میں مولا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے اور ہے ہاتھ باندے ہے سر جکائے ہے ہاتھ باندے ہے سر جکائے کھڑا اجاگر در حرم پر نبید بخشش کا دے اشارہ نبید بخشش کا دے اشارہ مجھے خدایا تو معاف کر دے مجھے خدایا تو معاف کر دے یارب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یارب رسول حق کی رشالت کا واسطہ یارب رسول حق کی رشالت کا واسطہ یارب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یارب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یارب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یارب رسول حق کی رشالت کا واسطہ عذاب دے کر تو کیا کرے گا عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم کی فرما عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم کی فرما سوال کیسا جواب کیسا سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے اور میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا تو معاف کر دے 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 آمین سمم آمین دوستو آج یہاں پہ پندرہ شبان المعظم اور پاکستان میں میں بھی کل ہو پندرہ شبان المعظم کے بارے میں حضرت ام الممنین حضرت عاشی صدیقہ رضی رہی طالعہ دھما ارشاد فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بشتر پرنا پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شبان کو آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے قبیلہ نصف شبان یعنی پندرہ شبان شب بارات بخشش کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ شبان کو قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں قبیلہ قلب کی جو تھی وہ بکریوں دوستو وہ پورے عرب میں مشہور تھی بہت زیادہ بکرییاں تھی ان کی اور اگلی بات سنیں کہ ایک بکری کے بال نہیں بندہ گن سکتا تو اتنی بکریوں کے بال کیسے ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے کتنے باریک باریک ہوتے ہیں آج تک نہیں کوئی گن سکا کتنی رحمت والی رات ہے کتنی مغفرت کی رات ہے بخشوانے بخشنے کی رات ہے آج بخشش مانگیں اپنے مالک سے آج اپنے مالک سے ناتا جوڑیں اپنے مالک سے آج توبہ کریں بخشش مانگیں آج کی رات اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی رات ہے آپ آج وعدہ کریں اپنے مالک سے بینیاز بادشاہ آج کے بعد ہم کو اپنی ذات سے جوڑ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسے بروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روف الرحیم کا فرمان عظیم ہے کہ جب پندرہ شبان کی رات آئے یعنی شب برات کی رات پندرہ شبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو اللہ تبارک وطالعہ غروبِ آفتاب سے اسمانِ دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلب ہو جائے دوستو کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک اللہ فرماتا ہے کہ فجر یہاں تک کہ فجر طلب ہو جائے تو ہم کو آج اپنے مالک سے بخش مانگنی ہے مغفرت مانگنی ہے اللہ سے رسک مانگنا ہے اللہ سے اپنی مصیبتوں سے نجات مانگنی ہے اپنے مالک سے ہم نے اپنے مالک کو مانگنا ہے اس کی بندگی مانگنی ہے اس کی اطاعت مانگنی ہے اپنے گناہوں کو بخشت بہاڑ جیسی ہماری خطا ہے بے بہا گناہ ہے دوستو ہمارے ایک ایک پل میں ایک لمحے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی یہ آسمان دنیا پر مالک خاص تجلی فرماتا ہے آج کی رات ہے کہ کتنی رحمت بالی رات ہے کہ آج بھی اگر ہم بخشت نہ مانگ سکے کہ آج بھی ہم اسے رزقی فرمانی اپنا بخت نہ مانگ سکے تو یہ کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ جب خاص تجلی آسمان دنیا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مانگو آج مجھ سے بغفرت مانگو بغچش مانگو بخت مانگو رزق مانگو اپنی مصیبتوں مشکلوں سے چھٹکارہ مانگو آج مانگیں اسے آج اپنی مالک سے جڑ جائیں آج اس کی بندگی کریں آج وعدہ کریں اسے بدوا کریں یا اللہ ہم کچھ پہ قائم دائم رکھ ہم کو اپنی بندگی دے ہمارے گناہوں کو معاف کر ہم بڑی مشکل میں ہیں ہماری مشکلیں آسان کر ہماری خطائیں معاف کر ہمارے دل پاکیزہ کر ہماری روحیں پاکیزہ کر ہماری سماعتیں پاکیزہ کر ہمارے کان ہماری بسارتوں کو پاکیزہ کر ہم بولیں تو اچھا بولیں پاک بولیں تیری عبادت میں بولیں مالک ہم سے راضی رہے ہم سے راضی ہو جائے ہمارے گناہ وقش دے آج کی رات اپنے مالک سے کنکشن جوڑنے کی رات ہے دوستو آج کی رات اپنے بادشاہ سے جڑ جائیں آج کی رات اس کے نام جس نے پیدا کیا ہویا ہے آج روزی تقسیم ہونے کی رات آج کی رات زندگی کی میاد مقرر ہونے کی رات آج امال نام اور آج کی رات دوستو جتنی زندگی ہے اپنی طویلے عمر کی دعا مانگیں نیکی کے ساتھ آج روزی لکھی جائے گی اس کی تقسیم اور جتنی زندگی ہے جس کی اگلے سال تک اس سال میں جو نہیں رہے گا آج اس کا پتہ گر جائے گا دعا مانگیں اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کے والدین کو بچوں کو جاننے والوں کو جتنے بھی ہیں اللہ تعالی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے عمر طویل دے صحت کے ساتھ نیکی کے ساتھ اپنی عطاعت کے ساتھ اپنی طرف سے روزی کے ساتھ اپنے شباہ کسی کامتاج نہ کرے حج پر جانے والوں کے نام لکھ جانے کی رات جو اس کے بعد کامل لبائک کا تلبیہ پڑھیں گے حج پڑھیں گے ان کا نام آج کی رات لکھا جاتا ہے پھر دوستو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تداد میں گناہ گار افراد کی بخش جانے کی رات ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات بڑی برکت والی رات بڑی برکت والی رات رحمتیں مانگنے والی بخشش مانگنے والی اور میں اس پہ مزید تفصیل سے راہشک میں بات کروں گی ضرور بات کروں گی راہشک میں آپ ضرور جڑے کریں راہشک کو ضرور جو ہے وہ واج کریں اور واج کیا کریں اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو آپ ضرور ٹائم نکالا کریں ضرور سنا کریں زندگی اتنی ہے کسی کو نہیں بتا کہ آج کی رات کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا زندگی ختم ہو جائے گی یہ مکمل ہے یہ کہانی بند ہو جائے گی یہ میں ہمیشہ بات کسی کو نہیں بتا کم از کم اتنی تو دوستوں تیاری کریں ہم اتنا تو کریں کہ ہم اپنی مالک کے سامنے اتنا تو کہہ سکے کہ ہم تیرے بندے ہیں ایسی بھی کیا بات ہوئی کہ ابھی اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے آپ مکمل ہی بھول جائیں اس کو ہمارے پاس 24 آور ہمیں کوئی بھی وقت نہیں ہوتا ایک گھنٹہ بھی دون ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اس کا ذکر سنیں اس کا ذکر کریں اس کی بندگی کریں اس کے سر جکائیں اس کے آگے اس سے مانگیں اس سے مانگیں جو دے گا جو دے کے جتائے گا نہیں جو پچتائے گا نہیں جو دینے کا اصحاب نہیں رکھے گا جو یہ نہیں کہے گا کہ تب نہیں میں نے تمہیں دیا تا اب دوبارہ دوں اس سے مانگیں اس سے مانگنا ضروری ہے میں بڑی تفصیل سے بات کروں گی راہ عشق میں ضرور باج کیجئے گا پاکستان والے ضرور سپیشلی اور یہاں والے بھی اور پوری دنیا میں جہاں آج ہے ان کے لیے میں ذکر کر دوں کہ آج کیا کریں آپ آج کی رات سورہ یاسین کو پڑھیں کم از کم تین مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کریں کم از کم تین مرتبہ دعائی یونس آیت کریمہ جس کو آپ بولتے ہیں اس کو ہزار مرتبہ پڑھیں آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ حیل اللہ انتا سبحانکہ انکنتو من الظالمین اس کو کم از کم ایک ہزار مرتبہ سورہ یاسین تین مرتبہ سورہ دخان تین مرتبہ آیت تکریمہ ایک ہزار مرتبہ پھر استغفار کام از کام ایک ہزار مرتبہ درود پاک کام از کام ایک ہزار مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لیں پھر صلات تشبیح پڑھیں نوافل پڑھیں مزید میں راہشک میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گی وہ آپ جڑے رہیں آج یہاں والے بھی جھوٹ سکتے ہیں جن کی آج ہے اور آج کی رات سپیشل جو شخص نفل پڑھے گا دو رکت میں دو رکت نفل کی جو ہے وہ ڈیٹیل وہ ضرور بتاؤں گی کس طرح پڑھیں راہشک میں آپ ضرور جڑیں ضرور پڑھیں یہ رات مغفرت کی رات ہے میں بلکہ یہ بتا دوں کہ جو شخص دو رکت نفل پڑھے پھر ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک مرتبہ اور سورہ خلاص پندرہ پندرہ بار پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک سو مرتبہ دروش شیف پڑھ کر اپنی رزقی فروانی کی سپیشلی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں جو ہے وہ مزید ترقی دے گا مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ راہشک میں ضرور بتاؤں گی ضرور راہشک میں میرے ساتھ جڑیں ضرور جڑیں جاک کے گزاریں یہ رات آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخش دے مزید دعا بھی کروں گی دعاوں میں